جی میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں ایک تو آپ نے پہلے عمران خان سے بات کردی تھی تو میرے خیال میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان جت کو معذول کیا گیا ہے ان کو مس ڈیکلیریشن آف ایسٹس کو پر معذول کیا گیا ہے جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا عمران خان صاحب کی مس ڈیکلیریشن آف ایسٹس جو ہے وہ سامنے آگئی ہے نیازی سروسز کمپنی جو ہے انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کی ہوئی تھی سپریم کورٹ نے ان کو تین چار مرتبہ اس بات پر کنفرنٹ کر دیا ہے اور ابھی تک وہ اس بات کا کوئی خاطرخواہ جواب نہیں دے سکے کہ انہوں نے نیازی سروسز کو کیوں ڈیکلیئر نہیں کیا اپنے اساقہ جات میں کیوں ڈیکلیئر نہیں کیا الیکشن کے جو انہوں نے کاظرات فائل کیے تھے تو اگر آپ اس بنیاد کے پر وزیراعظم کو نااہل کر رہے ہیں کہ انہوں نے مس ڈیکلیریشن کی تو ایک مس ڈیکلیریشن آپ کے سامنے آگئی ہے فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ بہت جھگڑا پڑا تھا کہ منی ٹریل دیں اور منی ٹریل بینکوں کی ہونی چاہیے تو پچھلے جو پیشیاں ہوئی ہیں اس میں تو ایک ہزار شاید تیس ہزار وہ ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر کا حساب امران خان صاحب نہیں دے سکے تھے منی ٹریل کا اور اب جو پچھلی ایک پیشی ہوئی ہے اس کے اندر شاید پچھتر ہزار یا سی ہزار ڈالر رہ گئے ہیں جن کا کوئی حساب حساب نہیں مل رہا اور ہر مرتبہ کبھی ایک طرف لے کر جاتے ہیں ان کے وکیل اور کبھی دوسری طرف لے کر جاتے ہیں مگر قصہ مختصر کہتے ہیں وہ اپنے ایک ڈیڑھ لاکھ ڈالر کا حساب نہیں دے پا رہے اور ایک انہوں نے ای میل جس کے اوپر سے انہوں نے آیا تو ڈاکٹ صاحب مجھے ایک بال بتائیں یہ اتنی چھوٹی رقم جو ہے اس کے اوپر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے جی تھوڑی سی ہے وہ دس ہزار دھرم سے تھوڑی سی زیادہ ہے دس ہزار دھرم سی ہزار ڈالر بنتے ہیں اور یہ رقم جو ہے یہ تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر کی تھی تو میرے خیال میں آپ خود ہی موازنہ کر لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تین ہزار ڈالر کے اوپر ایلیکٹر پرائی منسٹر پاکستان کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے